تو آپ نیراج پر تشریف لے گئے جب آپ اللہ سے مبلو ہوئے اس کے بعد سے وہ جو فرشتہ تھا جس کی اہمیت جس کی افادیت بہت زیادہ تھی بعد میں کم ہو گئے یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ اللہ کے پاس تشریف لائے تھے اس وقت میں حضور پاک اللہ علیہ وآلہ کی آمد خلق وہ فرشتہ جو تمام فرشتوں میں سب سے بڑا تھا وہ فرشتہ جو دگر فرشتوں میں ممتعب تھا اسے حقارت محسوس ہوئی اور کیجئے گا اسے حقارت محسوس ہوئی اس فرشتے میں دل میں سوچا میں تو خود بہت بڑا عالم ہوں میں تو خود بہت بڑا عالم ہوں میں تو خود اللہ سے بہت قریب ہوں لہذا مجھے حضور کی تعظیم حضور کی تقریم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں آئے ہیں یا حضور ان سے میرا کوئی کونٹسٹ نہیں ہے جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس دن سے جس دن آ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے اس دن سے پھر اللہ نے اس فرشتے کو اپنی جانب سے زور کر دیا کیوں زور کیا ملوم ہے اللہ نے اس فرشتے کو زور کر دیا پھر اپنی بات سا رہا ہوں اللہ نے اس فرشتے کو دور کر دیا اور کہا کہ تُو یہاں سے دور ہو جا بلکہ تجھے جو میں نے مقام منصب دیا تھا پہلے آسمان پر اب تجھے وہ مقام اور منصب نہ ملے گا بلکہ اب تیرا مقصد تیرا جو مقام ہو گا وہ ساتھ میں آسمان پر لائے گا میں کہتا ہوں حضور پاک اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے جو شخص بے عدبی کرتا ہے آسمان میں ارنے والا اور اس کا اگر حضور پاک صاحبِ نونات کی شام میں خوصاقی کرے تو اس کا یہ انگام ہو سکتا ہے شخیل میں بھینگنے والے کی لئے اگر تُو مصطفیٰ کریم کی شام ہے خوصاقی کرے اگر تیرا عالم کیا ہوگا نعرے تجبیر نعرے رسالت سلام و رسول قانو قرم شانِ مصطفیٰ حضورت مصطفیٰ مشاہیر کے رہلے سن میں نعواز 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 ہن شرانِ مصطفیٰ ہن شرانِ شاہ عقبار داناپوری رحمت اللہ تعالیٰ جوار نے فرمایا تھا کہ اے لوگو سنو اس طاقِ مصطفیٰ بھونکتر 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 ہوں کہا تھا کہ منقی رانے محبی میلاد منقی رانے محبی میلاد سب جل جل گئے امار شوقینہ جب بجن میں نعرہ کیا آخ جب اپنوں نے فرما تسجد میں نعرہ کیا اس طرح حصد کو جتنے نیلاد کے منقس ہیں وہ سب تسجہ جل گئے انہوں نے فارسان دندہ ہو علیہ وآلہ وآلہ کی شخصیت کے حبالے سے ایسی ممتاب شخصیت اسی طریقے سے جب ہم اپنی زندگی کو آگے گزارتے ہیں کہ حضور نے کس طریقے سے انسان کو اپنی جانب مائی دی اللہ نے حضور کو کون کی خوبی دی تھی جس کے وجہ سے بھتکا ہوا بیراہ خیر مذہب حضور کا دیوانہ ہوتا گیا وہ کون کی وجہ تھی جس کے وجہ سے حضور ترین طرح فرد فرید حضور اپنے زمانے میں حضور نے اسلام کی ترمی جو اشاعت میں کمر بانا تھا اس حضور نہ کوئی حضور کا ساتھ دینے والا تھا نہ کوئی حضور کے کام پر آہ کرنے والا تھا نہ حضور کی کام کو مبارک باری پیش کرنے والا تھا ایسی جورد میں حضور نے اپنی تعلیم کو زندہ اور جعوید لیا لیکن ایک ایسا بھی دور آیا بارنی تک چیزنی کی بات ہے جب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی نامو سے رسالت کی حوالے سے اور تحقو کے بقا اور تحقو کے نامو سے رسالت کی حوالے سے بھی ذہنی میں ہندوستان کی جو عقین سلطنت یعقین دارو سلطنت ذہنی میں حضور کے میراج پر قصہ ہوتی کہ حضور کو میراج نقیق نہیں ہوا لوگوں نے اقلی دلیل دل جب لوگوں نے اقلی اور نقلی دلیلیں پیش کرنے لگے کہ حضور کو میراج ہوا کوئی کہتا ہے کہ حضور کو میراج نصیب نہیں ہوا کوئی کہتا ہے کہ حضور کو میراج ہوا جامعہ مسجد کی جو سب سے بڑی عظیم ذرچگاہ تھی اس وقت کی آج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں آج کے تین سو سال اول کی بات کر رہا ہوں جامعہ مسجد کے پشت پر پیچھے جو ایک مجرسہ تھا اور کیجئے گا دلتا کس طریقے کہ حضور کی تعلیم کو شوکیہ اگرام نے زندہ کیا ہے تو کس بریکٹیکل لوگوں کے پاہ میں دیکھایا دیکھو اگر تم جانتے ہو تم نہیں مانتے ہو کہتے ہو کہ حضور کو میراج نصیب نہیں ہوا حضور کو وہ مقام نہیں ملا حضور تمام مدیوں میں ملتار ہائی ہے حضور کی قلیوں میں مذہبت پر انگری اٹھاتے ہو تو سنو حضور کا ادنا تھا غلام ہے تمہیں